نخمت ہو نسلی اللہ رسول ہیل کریم ام مدد آج سنیتالیس دن کے بعد غزہ میں چار دن کے لیے جنگ بندی ہوئی ہے اور ایک اینکر اس میں کہہ رہا تھا کہ ہم فلسطینی لوگ ایک حصہ عالمی اعتبار سے جیت گئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا ان کے پاس تو فائٹر جہاز ہے سارے بنیے کے لوگوں کے ٹکلوجی یہاں موجود ہے ہم تو چھوٹی سی میزائل پھینک رہے تھے اس کے بوجود بھی سنیتالیس دن تک ہم نے اس کو چھکے چھوڑاتے رہے تو پوری دنیا کے اعتبار سے ہم جیت چکے ہیں ایک اینکر وہ کہہ رہا تھا میں تو کچھ نہیں بولو دوسرا ایک ہے ایمن ازام ٹی وی کا اینکر ہے آلامی ٹیور کا اینکر ہے اس نے ایک فلسطینی سے پوچھا جو شمالی غزہ میں سابر اس کا نام تھا کہ اگر آپ کو پاسپورٹ دیا جائے اور دوسرے ملکوں میں امن کے ساتھ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رکھا جائے تو مصر میں یا کئی یورپ میں تو آپ جائیں گے اس نے کہا کہ نہیں پھر تین وجہ اس نے بتائی جو میں بھی حیران ہو گیا اور اینکر بھی حیران ہو گیا پہلی بات اس نے کہی کہ انبیاء کا شہر ہے یہاں انبیاء بنی اسرائیل رہے ہیں یہاں تو بہت سالے مخلصین عرب آنا چاہتے ہیں میں انبیاء کے شہر کو چھوڑ کر کے غزہ کو چھوڑ کر کے میں کہاں جا سکتا ہوں کیسے جاؤں میں دوسری بات یہ کہی کہ ہمارے ذمہ مسجد اقصہ کی حفاظت ہے مسجد اقصہ کی حفاظت کو چھوڑ کر کے میں کہیں اور چلا جاؤں میری باں میرے بچے میری بیوی میں خود قربان ہو جاؤں مسجد اقصہ کی حفاظت کو میں نہیں چھوڑ سکتا یہ دوسری بات اس نے کہی اور تیسری بات جو کہی کہ عزت کے ساتھ اپنے وطن میں مرنا عزت کے ساتھ یہ زیادہ بہتر ہے بے عزتی کے ساتھ بے احترامی کے ساتھ کسی اور ملک میں مرنا اور کسی جگہ کو چھوڑ کر کے مرنا یہ اس انداز میں وہ صابر صاحب کہہ رہے تھے اور یہ کہا کہ صرف میرا جذبہ نہیں ہے یہ یہ ہمارے سارے فلسطینیوں کے جذبہ ہے آج تک کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلسطینی پریشان ہو کر کہ ہم یہاں کو چھوڑ کر چلے جائیں ایسا نہیں کر رہے تھے پریشانی ہوئی جنگیں ہوئے اس میں بہت سارے حالات خلاب بہت سارے شہید ہوئے لیکن چھوڑ کر کے اپنے شہر کو جانے کے لئے تیار نہیں ہے انکر کہہ رہا تھا کہ کس طرح یہ کہہ رہا ہے میں حیران ہوں اور میں سمیر الدل میں خود بھی حیران ہوں کیا جذبہ ہے ایمان کا کہ مزید اقصہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا اس کے افاد کرنا چاہتا ہے کتنا ایمان ہے ان کا جان کے مال کے بچوں کے پورے ملک کے ہرمیشہ قربانی دے رہا ہوں دیتے چلے جا رہا ہے اللہ ان کو مدد فرمائے اور ان کے صبر پر ان کو بہت سارے بدلاتا فرمائے اور میں پھر اپنے طور پر بھی ان فلسطینی حضرات کو مبارک بات دے رہا ہوں اللہ ان کو جزا خیراتا فرمائے میں سمیر الدل قاسم بول رہا ہوں مان چشتہ دی ملے ان سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باستان ایمان ہے ایمان ہے انا اطلع ونشوف مكان والابواب مفتوحة لي برا ببواب بكل صدق مفتوحة لكن انا كيف اترک هذا البرگلی من اترک هل احقق رؤية الاحتلال في ان يهجر الشعب مرة اخرى لماذا تموت انت وابناؤك لماذا انت يا صابر انت واخوانك ورفاقك ومن هم على شاكلتك من تلك القیم تتحملون مشاكل الامة بكاملها او بلد بكاملها او قیم بكاملها او عقیدہ بكاملها سمحنی انا اطلت عليک واثقلت عليک لیکن انت ادخلتنی فی حسابات کثیرہ جدا فی الحقیقہ انت الجمت مفرداتی واستطیعن اقول لکننی اتعجب من هذا يعنی قلت فی بدایت الكلام انا انتو شعب غریب الاطوار وشعب عجیب فی التحمل لكن هناك اسئیلہ کثیرہ فی الحقیقہ فی خطری استر ایمن لماذا تموت الاجابه هي لاننی اريد ان يحیى الاحرار های الاجابه اريد ان اموت بكرامه بعزه في وطنی على اردی حتی يعیش ابنائی حتی يعیش ابنائی سیموت ابناؤک راکل